تو میں نے جیسے کہا کہ یہ دو نام کو ایک ساتھ ذکر کرے تذکرہ کرے تو بہتر سمجھ میں آتا ہے تو دونوں ناموں کا مطلب میں نے کل سرسری طور پر سمجھا تھا آپ لوگوں کو اور الخافیدوں کے بارے میں تفسیر میں گفتگو ہوئی تھی کہ کن قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی پست کر دیتا ہے تو ایک بار اور ان دونوں ناموں کا میں ترجمہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ آج جوائن کر رہے جو کل مس کر دیئے تھے ان کو سمجھ میں آ جائے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام الخافیدو ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو پست کرتا ہے یعنی ان کے جو مقام و مرتبے ان کو ملے ہیں ان مقام و مرتبے سے ان کو گرا دیتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یا تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے ان کو تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اور اس کی وجہ وہ خود ہوتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا کس قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی تباہ و برباد کرتا ہے جیسے میں نے کل مثالیں دی تھی کفار جو کفر کر گئے ان کی شرک کے وجہ سے اللہ انہیں تباہ کر دیتا ہے جیسے گلشتہ امتوں میں ہم نے پڑا ہے کہ کس طرح سے نو علیہ السلام لوت علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بارے میں ہم نے جو خصے سنے ہیں قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے اللہ نے کس طرح سے ان لوگوں کو پست کر دیا عذاب لاکر ان کو تباہ کر دیا تو اللہ الخافدو بندے نافرمانی کی حد اگر پار کر جائے تو پھر انہیں تباہ بھی کر دیتا ہے اور اسی طرح ایمان والوں کو کبھی ذکر آیا کہ ایمان والے ایسے بھی بدنصیب اور منافق قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی انبیاء کے تعلق سے دل میں بغض رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے بغض رکھتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے میں نے کل تذکرہ کیا کہ کس طرح سے وہ بربادی کا سبب بنتے ہیں کہ وہ ان کے عمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کا یہ انجام ہے کہ انہیں غستاخی کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور ان کے سارے عمال برباد بھی ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہیں جو خلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخیاں کرتے پھر سنت پر عمل بھی کرتے ہیں پھر غستاخانہ کلمات بھی بکتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا جیسے اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا انہیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا اور یقیناً ان کے عمال تباہ و برباد بھی ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کل کے سیشن میں ہمیں ساری باتیں میں نے بتا دی آج میں انشاءاللہ الرافیو کے تعلق سے تذکرہ کروں گا الرافیو کے معنی اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفت مبارک ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے تو جو مقام و مرتبہ بندے کو ملا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی نور سے اس کی رحمت سے اس کے کرم سے وہ بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اور بلندیاں مزید بلندیاں عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر بندہ کفر میں ہو اندھیرے میں ہو اللہ سبحانہ وتعالی جو ایسے بندوں کو کفر سے نکال کر روشنیوں میں بھی لاتا ہے جو بندہ ایک مقام پر ہے ایمان والا اس کے اور درجے مزید بلند بھی فرماتا ہے جیسے میں نے کل مثال دی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال ہے بہترین کہ وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے تو یقیناً وہ کفاروں میں سے تھے اور وہ اسلام کے دشمن تھے تو وہ اندھیرے میں تھے یقیناً کہ اللہ سبحانہ وتعالی الرافیوں نے کس طرح سے ان کو بلندی عطا فرمائی کہ ان کو ایمان کی دولت بھی ملی ان کو صحابی کا شرف بھی ملا اور ان کو عاشرہ مباشرہ میں ان کا نام آیا اور ان کے درجے اتنے بلند ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ اگر جاری ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی عمر کو نبی بنا دیتا تو دیکھئے کہ یہ ایک شخص جو ایمان بھی نہیں لائے اور جو اسلام کے دشمن تھے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے نوازا تو دیکھئے کچھ ہی سال میں ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو گیا یقیناً یہ انسان کی محنت سے یہ نعمتیں نہیں مل سکتی یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا کرم جب ہو تو یقیناً رافیو کا کرم ہو تو بندے کو اتنی ساری نعمتیں عطا ہوتی ہیں پرنہ بندہ اپنی محنت اپنی جستجو سے یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا محنت تو شیطان نے بھی کی تھی شیطان نے بھی بہت محنت کی تھی کیا اس کو مقام و مرتبہ مل گیا جی نہیں اس کو نہیں ملا تو پتہ یہ چلا کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ لاکھ عبادت کرے محنتیں کرے اس کو کچھ نہ ملے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کفر کرے اور پھر رجوع ہو جائے اور اللہ نواز دے سبحانہ وتعالی تو پھر وہ کفر سے نکل کے روشنیوں میں آ جاتا ہے پھر صحابی کا مقام بھی حاصل کر جاتا ہے تو پاسبل ہے یہ کہ اللہ جب رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو پھر اس طرح سے بندے اندھیروں سے نکل کے روشنیوں میں آ جاتے ہیں تو چلیے میں اب کس قسم کے بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام و مرتبے جو ہے مقام و مرتبوں سے نوازہ ہے ان کے تعلق سے میں تذکرہ کرتا ہوں سو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اگر مقام و مرتبے کی بات آتی ہے تو یقیناً سب سے پہلے آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً فرماتا ہے کہ وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کا انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ سبحانہ وتعالی تو ان کے ذکر کو ہی اللہ نے بلندی عطا فرمائی تو جب ذکر سے ہی اتنی بلند ذکر ہی اتنی بلندی ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا عالم کیا ہوگا تو ان کا ذکر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے ذکر کو ہی بلندی عطا فرما دی تو ذکر ہی اگر بلندی پہ جائے تو پھر جس کا ذکر ہو ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا تو ایسے بیسے تو قرآن سارا قرآن ہی اگر آپ دیکھا جائے تو جگہ جگہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی تعریف ہوگی جیسے ایک صحابی نے امہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے ان کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے سیرت یعنی ان کی ان کا لائف سٹائل دی ہے ان کا لائف سٹائل کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں کیونکہ یقیناً وہ ان کے اہلیہ ہے تو صحابی کا یہ یہ گمان ہوا کی بیوی ہے تو پھر وہ کلوزلی ان کے ساتھ ہے تو ان کو زیادہ معلوم ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کیا ہے وہ کیسے سوتے ہیں کیسے کھاتے ہیں ان کی سوچ کیسی ہے ان کی باتشیت کا انداز کیسا ہے سیرت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اماعیشہ رضی اللہ عنہ نے جواب کیسے دیا دیکھئے تم نبی کی سیرت جاننا چاہتے ہو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تم نبی کی سیرت جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو قرآن نہیں پڑھا ہے تم نے قرآن پڑھ لو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو جان جاؤ گے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں اگر آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن الكریم سے زیادہ بہتر کتاب آپ کو ساری کائنات بھی نہیں مل سکتے آپ لاکھ سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے میں کہوں گا یہ ساری کتابوں کو آپ بازو رکھئے سب سے پہلے آپ قرآن پڑھئے جہاں پہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی تو اللہ سے بہتر اور کون سیرت بیان کر سکتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسے بہت سارے آئیمان کتابیں لکھی سیرت پر بہت ساری کتابیں ملیں گے آپ کو ہزاروں کرڑوں لاکھوں کتابیں ہیں لیکن وہ ساری کتابوں پر بھاری تو قرآن الكریم ہی ہے کیونکہ قرآن سے بہتر سیرت اور کون بتا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا انداز کیسا ہے اگر آپ عشق میں ڈوب کے پڑھیں گے تو ان کا انداز اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ان سے کلام کرتا ہے تو سارے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہیں پر بھی یا محمد کہہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا انبیاء کو جب تذکر کرنا رہا تو اللہ نے انبیاء کو ان کا نام لے کر پکارا کہ یا یا ہیا یا نوح ایسے نام سے پکارا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی بات آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ الگ القاب سے ان کو پکارا ہے محبت کے ناموں سے جیسے ہم جس سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیسے پیار سے ہم محبت سے بلاتے ہیں الگ الگ ناموں سے بلاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن القریم میں آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ الگ الگ ناموں سے پکارا ہے کہیں یا ایوہ المضمل کہہ کے پکارا کہیں پر یا ایوہ المدسر کہہ کے پکارا کہیں پر یاسین کہہ کے پکارا کہیں پر طاہا کہہ کے پکارا تو یہ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام کرنے کا انداز دے کے اپنے محبوب سے اور اللہ خود فرماتا ہے اے حبیب اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہیں کرتا کچھ بھی پیدا نہیں کرتا اور یہاں تک بھی کہ ہم نے گلشتہ امتوں کو دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب ناصل کر کے تباہ کر دیا برباد ہو گئے یہ امت پہ عذاب کیوں نہیں آتا یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اے حبیب اے حبیب میں اس امت پہ عذاب کیسے لاؤں جس امت میں آپ موجود ہو اے حبیب اس امت پہ میں عذاب کیسے لاؤں جس امت میں آپ موجود ہو تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ جب تک موجود رہیں گے میں اس آپ کے صدقے میں اس امت پہ عذاب ہی نہیں لاؤں گا اس لئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلشتہ امتیں ساری عذاب میں تباہ ہو گئی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس امت کو عذاب ابھی تک اس لئے نہیں لائے تباہ نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیسا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے اپنے تمام مخلوق اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلانے کا ارادہ کیا تھا جی واقعہ ہم سب جانتے ہیں وہ مہینوں تک اس کا کھانے کا انتظام کیا جانوروں کے لئے اور کیا دیکھے کہ ایک ہی نوالے میں ایک مچھلی جو ہے سمندر سے نکل کر ایک نوالے میں سارا کھانا جو سارے جانوروں کے لئے جمع کیا گیا تھا وہ ایک ہی مچھلی نے ایک نوالے میں سب کچھ کھا گئی تو سلمان علیہ السلام کو پتا چلا کی کہ کتنا کھاتے ہیں یہ مخلوق اللہ کے ان کا انتظام کرنا ناممکن سی بات ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاسم واللہ ہوئی تھی اللہ مجھے رزق دیتا ہے اور میں تخصیم کرتا ہوں تو دیکھے سلمان علیہ السلام یقیناً انبیاء اپنے مخام و مرتبے کے حساب سے یقیناً وہ انچے مخام پہ ہوتے ہیں اور ہم ایک نبی کو چھوٹا بڑا دوسرے سے چھوٹا بڑا نہیں کہتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے کہ سلمان علیہ السلام نے خواہش کی لیکن وہ ایک نوالہ ایک مچھلی کھا گئی تخصیم نہیں کر پائے لیکن آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں خاسم ہوں میں ہی تخصیم کرتا ہوں سارا رزق پوری امت کو یعنی سارے جانور انسان سب کو جو رزق ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے ہی ملتا ہے تو جو بھی نعمت آج ہمیں مل رہی ہے انہی کے ذریعے سے مل رہی ہے اور خسمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی جب کھاتا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں کی خسمیں کھاتا ہے رکسار کی خسمیں کھاتا ہے مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کہا اے حبیب آپ کے رکسار رکسار کی خسم اے حبیب آپ کے کالے ذلفوں کی خسم تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے رکسار کی خسم کھاتا ہے ان کے ذلفوں کی کالی ذلفوں کی خسم کھاتا ہے کچھ مفسرین نے یہ بھی اس کا ترجمہ لکھا واللیل کا ترجمہ ایسا کیا کہ اے حبیب اس کالی کملی کی خسم جس کالی کملی میں آپ اپنے گنے گار امتیوں کو چھپا لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اڑا کرتے تھے اس کملی کی خسم اللہ کھا رہا ہے تو دیکھئے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کتنا بلند و بالا ہے محشر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی جب امت کو بخشتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی بخشتا ہے آبِ کاؤسر بھی ہمیں ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تخصیم کرتے ہیں آبِ کاؤسر وہ ہے جو لوگ جن کو معلوم نہیں میں بتاؤں گا آبِ کاؤسر یعنی آب کے معنی پانی کاؤسر ایک کوئے کا نام ہے جو محشر میں پلایا جاتا ہے تو جب وہ کوئی بھی شخص وہ جو آبِ کاؤسر پی لیتا ہے ایک بار تو پھر اسے اس کی لا محدود زندگی میں کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی تو آبِ کاؤسر پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے وہی ہم کو پانی پلائیں گے انہی کے ہاتھ سے ہمیں پانی پینا ہے تو دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو جتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے میراج کرا دی ان کی میراج کرا دی اور میراج کے وقت میں بھی ہوا یہ کہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسا مقام و مرتبہ دیا ہے سرکار الدول craving صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ وسلم اللہ سے کلام کرنے سبحانہ وتعالی سے کلام کرنے کوہِ تور پہ چڑتے پہاڑ پہ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے موسیٰ تم اللہ سے کلام کرنے آ رہے ہو اپنے نالین کو اتار دو نالین یعنی چپل کو اتار دو پہاڑ پہ اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پہاڑ کے نیچے چڑھنے سے پہلے ہی اس کو اتار دو اور بینہ چپل کے چڑھ کے آؤ اتنی اوپر تو موسیٰ علیہ السلام جب ہی بھی کوہ تور پر جاتے تو اپنے نالین اتار دیتے اور بینہ نالین کے یعنی ننگے پاؤں وہ اتنا بڑا پہاڑ وہ چڑھتے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کلام کرتے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پہنچے میراج کے وقت اب اس کے بعد آگے کوئی گیا نہیں ابھی تک صدرت المنتحہ کے آگے کوئی اور گیا نہیں تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ میری حد اب ختم ہو گئی میں اس کے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے اب اس کے آگے آپ ہی جا سکتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک وہاں پر اتارتے ہیں یہ سوچ کر کی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتارے ہیں کیونکہ وہ جب کلام کرنے گئے تو انہوں نے اتارے تو یہ بھی جو ہے اپنے نالین اتارتے ہیں تو جیسے وہ نالین اتارتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے محبوب نالین نہ اتارے آپ نالین کے ساتھ ہی آ جائیے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے کہ اللہ کو یہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ تک گوارہ نہیں کہ وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک اتار دے حالانکہ صدرت المنتحہ ہے اب آخری حد ہے اس کے بعد کیا ہے کیا نہیں کسی کو کچھ پتا نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ کو نالین اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں نالین کے سمید آ جائیے یہ ہمارے آخائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یقیناً ہم بیان کر نہیں سکتے ہماری آخات نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان کی شان ان کی بلندیاں قرآن میں بیان کرتا ہے ان کی ساری سیرت ہم قرآن پڑھیں گے تو ساری سیرت مبارک سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے تو چونکہ اگر ہم سورکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً تذکرہ کرتے جائیں گے تو ہماری ساری زندگی ختم ہو جائے گی ہم تذکرہ ختم نہیں ہوگا لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور بھی مقام مرتبے ہمیں ڈسکس کرنا اس لئے میں آگے بڑھتا ہوں اب آئیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر مقام مرتبہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو پھر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و صحابہ کا مقام آتا ہے اب دیکھئے اس میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا کیا مقام مرتبہ ہے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کی فاطمہ جنت میں خواتینوں کی سردار نہیں ہوگی یعنی جنت میں جتنے بھی خواتین ہوں گے ان کی سردار ہوگی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی یہ مقام مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت فاطمہ الزہرہ کو عطا فرمایا اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی نے ہما جنت کے نوجوانوں کی سردار ہوں گے یعنی جنت میں ویسے تو سب ہی نوجوان ہوتے ہیں جنت میں بڑا کوئی نہیں ہوتا یعنی اس کا مطلب سب کے سردار جنت میں سب کے سردار امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی نے ہما ہوں گے تو دیکھئے کہ کتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ اہل بیت اتھار کا ہے کہ وہ جنت میں نوجوانوں کی سردار ہوں گے یہاں تک کہ محشر میں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی نے ہاں کی سواری جب پل سے رات پہ سے گزرنے والے ہوگی پل سے رات پہ سے تو جانے کے لئے سب ڈڑتے ہیں لیکن جب حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی نے ہاں کی سواری گزرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت حکم ہوتا ہے کہ تمام لوگ اور فرشتے جو وہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لو کیونکہ فاطمہ کی سواری جا رہی ہے کسی کی نظر نہ پڑے فاطمہ پر فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی نے ہاں محشر میں بھی وہ جب پلسیرات سے گزرے گی تو کسی غیر محرم کی مرد کسی مرد کی نظر ان پہ نہیں پڑے گی کہ دنیا میں ان کے موت کے بعد بھی ان کے وسال کے بعد بھی کسی غیر محرم مرد نے انہوں نہیں دیکھا جب پلسیرات سے گزرے گی اس وقت بھی کوئی نہیں دیکھے گا تو ان کا اتنا بلند و بالا مخام و مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ مخام و مرتبہ اہلِ بیعتِ اتحار کو عطا فرمایا یہاں تک کہ اگر دیکھے وہ لوگ یقیناً اپنی زندگی فقر و فاغا میں گزارے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس اللہ نے یہ نعمتیں یہ طاقتیں نہ دی ان کی یقیناً ان کے پاس بہت ساری نعمتیں تھی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر پہ مہمان آتے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجوالکریم کے پاس انتظام نہیں ہوتا تو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کسی سیٹھ کے پاس بچوں کو گروی رکھ دیتے اس دور میں غلاموں کا دور تھا تو بچوں کو غلامی میں گروی رکھ دیتے کہتے کہ میں شام تک سورج ڈوبنے سے پہلے میں آپ کے پیسے لا کے دے دوں گا تب تک بچوں کو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو اپنے بچوں کو گروی رکھ کے پیسے لے کر آتے ہیں مہمان کو کھانا کھلانے کے لئے دیکھئے کہ اہلِ بیعت کی شان کیا ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی آئے تو وہ اپنے بچوں کو تک گروی رکھ دیتے اور لیکن مہمان کو بھوکا پیٹ جانی نہیں دیتے یہ ان کی شان ہے تو کھلانے کے لئے مہمان دراصل وہ فرشتے آتے ہیں مہمان کی شکل میں کھانے کا انتظام جب کرتے تو وہ کہتے کہ ہم تو کھانے پینے سے پاک ہیں ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں بینا کھائے چلی جاتے لیکن چونکہ پیسے دینا ہے واپس شام کے یعنی سورج ڈلنے سے پہلے پیسے دینا ہے تو حضرت علی کرم اللہ و عزوالکریم پیسوں کا انتظام کرنے ہی پاتے تو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے وہ روتی ہے تو ان کے آنکھوں سے جو آسو نکل آتے ہیں وہ آسو آسووں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ موتی بن جاتے ہیں ایسے جنتی موتی بنتے ہیں کہ وہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ و عزوالکریم کو دے کے کہتے ہیں کہ علی یہ موتی ہے لے کے جو بازار میں بیج دو اور بچوں کو شڑھا کے لاؤ تو جب وہ موتی لے کر بازار میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو اس دور کے جو سنار ہوتے ہیں وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اتنے خیمتی موتی ہے کہ ان موتیوں کی خیمت تو ساری دنیا میں کوئی لگائی نہیں سکتا کیونکہ یہ عام موتی نہیں لگتے تو دیکھئے جن کے آسو جنت کے موتی بن جائے جن کے آنکھ سے نکلے ہوئے آسو جنت کی موتی بن جائے تو ان کا مخام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ مخام و مرتبے اہلِ بیتِ اتھار کو ملے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور علی جیسے میں جیسے تمہارا مولا ہوں علی تمہارا مولا ہے تو میں علم کا شہر ہوں تو علی علم کا دروازہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اہلِ بیتِ اتھار کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی یعنی علم اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو یقینا شہر میں اگر داخل ہونا ہے تو پھر دروازے سے داخل ہونا پڑے گا تو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے ہے ان کے ذریعے سے ہی آنا پڑے گا علم سیکھنا چاہتے ہو حضرت علی کرماللہ و جوالکریم سے لاؤ لگائے ان سے محبت کرے تو پھر آپ دروازے سے داخل ہوں گے تو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا سکیں گے بنا علی کے آپ ڈائریکٹ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پا سکیں گے آپ کو حضرت علی کرماللہ و جوالکریم کے ذریعے سے جانا پڑے گا یہ تریخہ ہے تو یہ مقام و مرتبہ اہلِ بیتِ اتھار کو ملا وہ ہر عیب سے پاک تھے وہ لوگوں نے اپنا سب کچھ امت کے لئے لٹایا ہے ان کی خربانیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مثال بنائی تا خیامت تک ان کی خربانیاں کو مثال بنا کے رکھا کہ کس طرح سے وہ بھوکے پیاسے رہے اور امت کو امت کی فکر کرتے گئے خود کی فکر ان لوگوں نے کبھی نہیں کی امت کے لئے سب کچھ لٹاتے گئے تو یہ اہلِ بیتِ اتھار کا بڑی ان کی شان ہے کہ یہاں تک کہ کہ وہ کئی ایسے واقعات ہیں جو اہلِ بیتِ اتھار کے تعلق سے آئے لیکن کیونکہ وقت کم ہے میں اور آگے بڑھتا ہوں اب دیکھئے پھر صحابہ کا مقام مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی الرافیوں نے کیسے بڑھایا ہے کہ صحابہ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے صحابہ ستاروں کی مانند ہے تم نے جس کسی بھی صحابی کی پیروی کر لی تم کامیاب ہو گئے تو یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی بڑا عابد کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا ذاکر کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو جیسے ہم نے غوثِ آزم کے بارے میں ہم جانتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں غریب نواز کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کتنے بھی بڑے ولی کیوں نہ بن جائے کتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے سارے امت کے لوگوں کے عبادات کو جمع بھی کر لے تب بھی وہ سب سب کچھ ملا کر ایک صحابی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے صحابی کے مقام کو کبھی بھی ایک امتی چاہے کتنا بھی وڑا کیوں نہ ولی بن جائے لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا وہ صحابی ہرگز نہیں بن سکتا صحابی کا مقام ہی مرتبہ ہی الگ ہوتا ہے لیکن اب یہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رافیوں نے صحابہ کے مقام کو اتنا بلند و بالا کیوں بنایا اتنا بلند و بالا کیوں بنایا تو کیا صحابہ کا عمل ایسا تھا کیا صحابہ کیا ذکر ایسا تھا کیا صحابہ کی نماز ایسی تھی تو بے شک ان کی ذکر اسکار ان کی نمازیں ان کی عبادتیں بہترین تھی لیکن بہترین عبادت کرنے والے اولیاء بھی ہے بہترین امت عبادت کرنے والے صالحین صدقین بھی ہے بہت سارے ہیں لیکن پھر بھی صحابہ کے مقام کو کیوں پہنچ نہیں سکتے وہ اس لیے کہ کوئی شخص جو صحابی بنتے ہیں کوئی بھی صحابی جو بنتے ہیں وہ صحابی دراصل عمل کی بنیاد پہ نہیں بنتے ہیں کسی کو صحابی کا مقام اگر ملا ہے تو اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شخص حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم ایک مرتبہ دیدار کر لیا ہو تو دیکھئے کہ صرف اور صرف ایمان کی حالت میں ایک بار کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا اتنا بڑا بلند و بالا مقام ان کو اللہ سبحانہ و تعالی الرعافیوں نے عطا فرما دیا کہ اب سارے امت میں کتنے بھی بڑی ولی کیوں نہ بن جائے کتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے کتنا بھی ذکر کیوں نہ کر لے آپ اس شخص کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے جس نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ لینا ریالیٹی میں دیکھ لینے سے ہی اتنا بڑا مقام مل جاتا ہے کہ جس نے نہیں دیکھا وہ ساری زندگی عبادت کرتے جائے ساری زندگی صدقہ خیرات کرتے جائے اور ذکر کرتا جائے تب بھی وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تو اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کا یہ حال ہو تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا تو صحابی جو دیکھ لیے بس صحابی بن گئے ایمان کی حالت میں ایک صحابی تو ایسے تھے جنہوں نے کوئی نماز کوئی عبادت کی نہیں جیسے وہ ایمان لائے دس بجے اور بارہ بجے ان کا انتخال ہو گیا تو دس بجے ایمان لائے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بارہ بجے انتخال ہو گئے یعنی صرف دو گھنٹے ان کی حیات تھی ایمان کی حالت میں انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑی ایک بھی انہوں نے نماز نہیں پڑی کوئی ذکر نہیں کیا کوئی روزہ نہیں رکھا نہ حج کیا نہ زک کچھ نہیں کر پائے دو ہی گھنٹے تھے تب بھی دیکھئے وہ صرف دو گھنٹے تھے لیکن ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اب ہم ساری زندگی عبادت کرتے جائے تب بھی ہم وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے جنہوں نے صرف دیکھا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا ہے تو ایسے مقامات صحابہ کو ملے ہیں آشرہ مبشرہ کہتے ہیں جس میں دس صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی کہا کہ یہ دس صحابہ یہ دس صحابہ جنتی ہے ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بشارت دی دی ایسے مقامات ملے کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ایسی محبت کیا کرتے تھے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ ان کا عمل دراصل ان کا سنتوں پر عمل کرنے کا جو طریقہ تھا وہ محبت کے لیے تھا محبت سے تھا وہ شریعت وہ حکم یہ سب چیزیں تھی لیکن دیکھئے کوئی اگر شریعت سمجھ کے عمل کرے اس میں اور کوئی محبت سے عمل کرے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے مثال کی طور پر آپ کے گھر کا نوکر ہو اگر وہ اپنی نوکری صرف اس لئے کرتا ہے کہ تنخواہ ملتی ہے میں نوکر ہوں میرے چار گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی ڈیوٹی ہے یہ کر کے میں چلا جاؤں گا وہ نوکر میں اور ایک ایسا نوکر جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور آپ کو اپنا پالنہار مانتا ہے آپ کو اپنا سب کچھ مانتا ہے وہ نوکر کا کام کرنا دیکھئے اور جو تنخواہ کے لئے کام کرتا ہے اس کا کام دیکھئے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے محبت سے کام کرنے والے کی بات ہی الگ ہوتی ہے وہ دل و جان سے کام کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے تنخواہ ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ کہہ گا کہ میں تو تنخواہ کے لئے تھوڑے ہی کر رہا ہوں میں تو محبت اور نزبت میں کر رہا ہوں صحابہ کا یہی عمل تھا آج ہم سنتوں کی اتنی باتیں کرتے ہیں اور ہر کوئی نیکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہر کوئی شریعت کے پیچھے بھاگ رہا ہے میں یہ کہوں گا نیکیاں شریعت اپنی جگہ ہے لیکن محبت بھی اپنی جگہ ہے محبت میں ڈوب کے آپ عمل کرے اللہ سبحانہ وتعالی آپ جو اللہ کے حبیب کو اپنا حبیب بنائے گا یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس سے محبت کرے گا دیکھیں محبت کی دنیا الگ ہے عمل کی دنیا الگ ہے محبت میں ڈوب کے عمل کرنا وہاں پہ شریعت کو کوئی دیکھتا نہیں ہے محبت میں شریعت کو نہیں دیکھتا ہے اس میں کیا لکھائے کیا نہیں لکھائے محبت میں کر لیا جاتا ہے جیسے مثال کی طور پہ ایک جنگ کا موقع تھا تو دشمن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کے خیمے میں چوری سے کچھ لوگ دشمن آئے دیکھنے کے لیے کی ان لوگوں کی کیا سٹیٹیجی ہے کیا پلاننگ چل رہی ہے تو وہ آئے اور چوری سے دیکھنے لگے کیا دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں وہ وضو فرما رہے ہیں تو وضو کرتے وقت آبیزلی پانی تو نیچے گرے گا لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں دشمن کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور صحابہ جو ہے ان کے ارد گرد ایسے کھڑے ہیں اپنے ہاتھ پھیلا کر کہ ایک خطرہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے ان کے جسم مبارک سے جو پانی لگ کر چھوٹتا ہے وہ پانی کو صحابہ پکڑ لیتے ہیں اور اب پی لیتے ہیں چہروں پہ مل لیتے ہیں ایک خطرہ پانی وہ گرنے نہیں دیتے اب بتائے پوری قرآن میں تلاش کر کے دیکھ لیجئے کون سی آیت آپ کو یہ کہتی ہے کہ ایسا عمل کرے صحابہ شریعت جانتے تھے وہ یہ نہیں بولے کہ شریعت میں کان لکھائے بتاؤ کیسا کرنا ہے محبت ہے وہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی پانی لگے اور وہ پانی یقیناً برکت والا پانی ہوگا یہ صحابہ جانتے تھے وہ پانی کو گرنے نہیں دیتے تو دشمن یہ کہتے ہیں واپس خیمے میں جو دیکھتے ہیں جاسوس کہتے ہیں استاد سے اپنے بادشاہ سے کہ چلو ہم جو ہے واپس نکل جاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا یا وہ ان کے خلاف جنگ کرنا ناممکن ہے اس لیے کہ یہ لوگ ان کے لیے دراصل کام جو کرتے ہیں وہ تنخواہ یا محافظے کے لیے نہیں کام کرتے وہ ان کے دیوانے ہیں وہ ان کے محبت میں دیوانے ہیں وہ تو ان کے جسم کو ایک کوئی خطرہ پانی جو لکھ لگ جائے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تو وہ کیسے ان کے خون کے خطرے زمین پر گرنے دیں گے وہ تو دیوانے ہیں ان کے یقیناً وہ لوگ جو ہے ان پر حملہ کرنے نہیں دیں گے یہ سوچ کے دشمن واپس نکل جاتے ہیں یہ صحابہ کا عمل تھا دیکھیں وہ شریعت وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے محبت میں عمل کیا کرتے تھے ایسے کئی واقعات ایسے کئی ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اونٹ پہ جا رہے تھے تو ایک جھاڑ کے پاس سے گزرے تو وہاں پر اپنے اونٹ کو روکا جھاڑ کے پاس گئے اور جیسے کوئی ٹوائلٹ کرتا ہے بیٹھ کر یورین پاس کرتے ہیں تو حاجت ان کو جیسے پیش آتی ہے تو دراصل ان کو حاجت پیش نہیں آئی لیکن وہاں پر وہ بیٹھے بلکل اس طرح سے جیسے کوئی جو ہے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں لیکن سری بیٹھے اور اٹھ کے پھر اونٹ پہ بیٹھ کے چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا کی عثمان ایسا آپ نے کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے ان کو حاجت پیش آئی تو وہ اس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر جو ہے فارغ ہوئے اور پھر یہاں سے نکلے تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ کو تو کوئی حاجت پیش نہیں آئی آپ تو سیدھے چلے جانا چاہئے تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا تھا میں یہ نہیں سوچوں گا کہ ایسا عمل انہوں نے کیوں کیا بس انہوں نے ایسا کیا میں بھی ایسے ہی کروں گا یہ صحابہ کی دیوانگی تھی یہ محبت تھا انہوں کا حضرت علی کرم اللہ و جوالکریم نے بھی ایسا عمل کیا تھا جھاڑ کے بارے میں ہم جانتے کہ جھاڑ کی ڈالی جھکی ہوئی تھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جھکے گئے حضرت علی کرم اللہ و جوالکریم بھی جھک کر جاتے یہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار یہاں سے جھکے گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہاں سے جھکے جاؤں گا صحابہ اس طرح سے محبت میں ڈوب ڈوب کی عمل کیا کرتے تھے تو ان کا مقام و مرتبہ ایسا بلند و بالا ہے تو ہم جو کہتے ہیں حیل سنت الجماعت تو سنت اور صحابہ کے سنتوں پر عمل کرنے والے جو کہتے ہیں حقیقت میں صحابہ کی سنت اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کا سارا عمل ان کے سارے زندگی کے عمل محبت میں ڈوب کے ہی کیا کرتے تھے عشق میں کرتے تھے وہ لوگ شریعت اپنے جگہ تھی شریعت پر یقین عمل کرتے تھے لیکن ان کے سارے عمال جو تھے وہ ثواب کتنا ہے یہ ہے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے یہ نہیں دیکھتے تھے محبت میں وہ کیا کرتے تھے وہ محبت میں ڈوب کے کیا کرتے تھے تو جسم کو لگاوا پانی گرنے نہ دے یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ایسے صحابی تھے کہ جنگ میں کبھی بھی ان کو شکست نہیں ملی کبھی نہیں ہارے وہ جنگ وہ جنگ کبھی نہیں ہارے تو ایک مرتبہ کیا ہوا جنگ لڑ رہے ہیں تو جنگ میں کیا ہو گیا ان کے سر سے ٹوپی نیچے گر گئی ان کی ٹوپی نیچے گر گئی تو انہوں نے تلوار کو چھوڑا اور ٹوپی کو تلاش کرنے لگے ٹوپی کو جنگ کے بیچ میں گھوڑوں کے بیچ میں گھوڑے سے اترتے اور ٹوپی کو تلاش کرتے فوراً ٹوپی مل جاتے اس کو لے کر چوم کے پھر سر پہ لگاتے تو جنگ کے بعد صحابہ پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے تھے آپ جنگ کے درمیان تلوار چھوڑ کے ٹوپی کو دھونڈ رہے ہو یہ بھی ٹوپی کو کوئی تلاش کرتا یہ بھی کوئی بات ہے تو فرماتے ہیں کہ جی ٹوپی ٹوپی کو تلاش نہیں کر رہا تھا میرے ٹوپی کے اندر جو ہے اور اور میں ہر جنگ میں جو جیتا ہوں کوئی جنگ میں کچھ مجھے شخص حاصل نہیں شخص نہیں ملی اور ہر جنگ میں جیتا ہوں صرف اس لیے جیتا ہوں کہ میری جو ٹوپی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ مبارک یعنی ان کی مبارک بال ہے میں نے اس بال کو اپنے ٹوپی میں سی رکھا ہے اور یہ ہر جنگ میں میں یہ ٹوپی پہن کے لڑتا ہوں اور میں جانتا ہوں اسی کی برکت سے میں ہر جنگ جیتا ہوں تو یہ ٹوپی جب نیچے گر گئی تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ ٹوپی گھوڑوں کے خندلے میں نہ آ جائے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ مبارک ہے اس میں کہیں اس کو کوئی گھوڑے گھوڑا نہ خندل دے بے عدبی نہ ہو جائے میں یہ سوچ کر میں نے اپنی جان کو گوانہ برداشت کر لیا لیکن میں نے بے عدبی برداشت نہیں کی فوراں میں نے ٹوپی کو تلاش کیا اور اپنے سر پہ لگایا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا آپ دیکھئے یا اللہ کا ایسا حکم تو نہیں تھا قرآن میں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ مبارک کو اپنے ٹوپی میں سی لو نہ ہی سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ان کو بتایا ایسے کرو یہ کان لکھا ہے کان لکھا ہے جو یہ باتیں جو لوگ کہتے ہیں یہ وہی لوگ کہیں گے جن کو یہ عشق کی دنیا نہیں مالو محبت میں ڈوب کے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر ہم منائیں ان کی شان میں نات پڑے ان کی شان میں صدقہ و خیرات کرے ان کی شان میں ذکر کرے اسکار کرے مجلسیں بٹھائے یہ دیوانوں کی محبت میں ڈوب کے کرنے والوں کے عمال ہے تو جن کو محبت کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی وہ جاہل لوگ یہی بولیں گے نا کہ شریعت میں یہ کان لکھا ہے تو صحابہ سے پوچھ لیجئے کہ یہ بال مبارک کو ٹوبی میں سینہ شریعت میں کان لکھا ہے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے لگا ہوا پانی زمین پہ گرنے نہ دے یہ شریعت میں کان لکھا ہے پوچھئے صحابہ سے پوچھئے پھر کہ صحابہ نے ایسے کئی عمال کیے جو شریعت میں کئی لکھا نہیں نہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہنے کے لئے کہا نہ اللہ کا حکم ہوا یہ محبت میں کیا کرتے ہیں محبت میں کرنے والے عمال کو آپ جو ہے ہر بات کو شریعت سے نہیں جوڑ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز لکھی ہو اگر میں روزانہ حضرت علی ازگر کو یاد کر کے روتا ہوں تو کیا میں اس بات کو تلاش کروں کہ خوران میں کان لکھا ہے کہ آل رسول کو یاد کر کے رونا ہے حدیث میں کان لکھا ہے یہ محبت ہے کہ آپ اپنے خود کے اولاد کو یاد کر کے روئیں گے تو کیا اس میں بھی آپ کیا شریعت تلاش کریں گے کہ اپنے اولاد کے غم میں رونا بھی کہیں لکھا ہے دیکھ کر آپ روئیں گے یہ تو نیچرل چیز ہے جس کو آپ کھوئے ہو جس سے آپ کو محبت ہوتی ہو وہ تو آپ کو یاد آئے گا روئیں گے آپ تو جو نیچرل ہے اندر سے جو آنسو نکل آتے اس کو بھی شریعت اب قرآن پڑھ کے روئیں گے کیا آپ کسی کے گزرے ہوئے والدین یاد آ جائے کسی کے گزرے ہوئے رشتدار یاد آ جائے اور ان کی یاد میں وہ روئے تو یہ رونا بھی کیا ہو شریعت میں تلاش کر کے روئے گا کہ مامو کے انتخال ہونے کا یاد آئے تو روئوں یا نہ روئوں اس کے بعد روئے گا کیا یہ لوگوں کو بریانی کھاتے وقت تو شریعت یاد نہیں آتی کی بریانی کھانا شریعت میں کان لکھا ہے صحابہ نے کھایا یا نہیں کھایا تو پھر بریانی مت کھائیے ان لوگ کو دعوت میں ولی میں بیرائیٹی کے آئیٹمز کھا لیتے ہے اس وقت شریعت یاد نہیں آتی جب اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے بڑی بڑی بیلڈنگ بنائیں گے گھر کو ائر کنڈیشن کا گھر بنائیں گے فرش بچھائیں گے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے تو یہ کہاں لکھا شریعت میں کیا صحابہ نے کاروں میں گھوما تھا بی ایم ڈیو میں جب شریعت بھول جاتے یہ لوگ اور جب ہم عشق میں ڈوب کے کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر ان کو شریعت یاد آتی تو یہ دراصل یہ لوگ جو دل میں محبت نہیں رکھتے صرف شریعت ان کے لئے بس عمل اس لئے ہے کہ وہ جنت مل جائے بس اس لئے ہمیشہ جنت کی باتیں کرتے بولو جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے جاؤ جنت میں ہم تو عشق میں ڈوب کے جائیں گے جنت میں جانا ہو تو بھی عشق میں جائیں گے اور ہم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں میں ہی پڑے رہیں گے جنت میں بھی جائیں گے تو ان کا دیدار وہاں پر نہ ہو ان سے دور رہے جن سے آپ محبت کرتے ہو ان سے دوری ہو میں مثال دیتا ہوں اگر ایک ماں کو اس کے بچے سے دور کر دو بچے کو ایک ماں کو بچے سے دور کر دو اور اس کو بولو کہ میں تمہیں دنیا کی ساری دولت دیتا ہوں تمہیں محل میں رانی بنا کے رکھوں گا تم بچے سے دور ہو کے رہو بتائے کیا وہ ماں وہ محل میں خوش رہ بائے گی اپنے بچے کو چھوڑ کر وہ محل میں رہے گی لیکن دن رات روتی رہے گی کی اس کو کٹنے کو دوڑے گا وہ محل کہے گی کی نہیں چاہیے مجھے سارے محل نہیں چاہیے کھانا پینا مجھے میرا بچہ دے دو کیونکہ وہ میرا عزیز ہے میں جھوپڑے میں رہنا پسند کروں گی لیکن میرا بچہ مجھے چاہیے یہ محبت ہے تو آپ جنت میں بھی جائیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ نہ ملے تو پھر جنت بھی مزا نہیں آئے گا تو حقیقت میں ہم جو تریخت والے ہیں وہ تو یہی کہیں گے اللہ ہمیں تو چاہیے تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اگر تو نہ ملا تو پھر جنت میں جائے کس کے لئے کیا کرے جنت میں جا کب جس کی یاد میں روتے رہے جس کی محبت میں زندگی بر روتے رہے وہ ہی نہ ملا جس کا ذکر ہم اللہ اللہ کہتے ذکر کرتے رہے وہ ہی نہ ملا تو پھر یہ جنت لے کے کیا کرے یہ بندے جنت میں جانے سے انکار کریں گے کھڑے کہیں کہ ہمیں تو اللہ چاہیے یا جنت زیادہ خوبصورت اللہ جمیل ہے اس کی خوبصورتی لا محدود جنت کی خوبصورتی تو محدود ہے کیا اللہ کے ساتھ میں زیادہ سکون ملے گا آپ کو یا جنت میں ملے گا بتائیں اللہ تو ساری سکونوں کا دینے والا ہے اس کی صحبت میں اگر رہیں گے تو وہ سکون تو لا محدود ہے جنت کے سکون تو پھر بھی ایک حد تک محدود ہو جاتی تو محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا ہے اگر اللہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرو تو تم میرے حبیب تو اللہ خود بھی ہم سے محبت تب تک نہیں کرے گا جب تک ہم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ وسلم سے لاو نہیں لگائیں گے ان کی محبت میں ڈوب کے ہم ان کے شریعت پر عمل نہ کریں گے اللہ بھی ہم سے محبت نہیں کرے گا تب تک خوران میں خود فرماتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے حبیب کی اتباع کرو ان کی اطاعت کرو اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرا حکم مان لو تب میں تم سے محبت کروں گا اگر ایسا ہوتا تو سارے عبادت گزاروں کو کفار بھی عبادت کرتے ہیں کرسٹین بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کا انکار تو کوئی نہیں کرتا اتنے سارے مذہب ہے کوئی ایک مذہب بتاؤ جو اللہ کا انکار کرے جو مذہب اللہ کا انکار کرے وہ مذہب ہی نہیں کوئی اور شکل میں اللہ کو پکارتے لیکن اللہ کو رب کو پکارتے ہے تو کرسٹین بھی اللہ کو مانتے جوز بھی مانتے اتنے اللہ سبحانہ وتعالی صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کو کامیاب کرتا تو پھر سارے مذہب کامیاب ہو جاتے کیوں امت محمد یا یہ امت میں کیوں صرف ایمان والے ہی کامیاب ہے کیوں ایمان والے ہی کامیاب کیوں کی اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤگے صرف مجھ پہ ایمان لانا بیکار ہے میں اس کو ٹھکرا دوں گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ کی بنا اگر تم ایمان لاؤگے تو ایمان میرے نزدیق خبول نہیں ہے اللہ کے نزدیق وہ ایمان خبول ہی نہیں اگر تم صرف لا الہ اللہ کہو محمد عبادت ہی چاہتا تو پھر سارے دنیا کے لوگ بھی تو عبادت کرتے ہیں الگ الگ شکلوں میں عبادت کرتے لیکن کرتے تو صحیح سب جنت میں جاتے جی نہیں نبی کریم صلی اللہ سلم کو بھی ماننا لازم ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ پڑھنا لازم تو صحابہ کا حقیقت میں اگر پریکٹیکل دیکھیں گے وہ ان کا عمل عشق میں ڈوب کر ہی کیا کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کا عشق دیکھیں ان کا عشق ایسا تھا کہ وہ جب تخصیم کے لئے مانگا گیا تو اپنی سارے گھر میں جو کچھ بھی تا سب کچھ انہوں نے دے دیا اور جب جنگ میں بھی جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما ہوتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے سام میں کھڑے ہو جاتے اپنے ہاتھوں کو ایسے کھول کر کھڑے ہوتے اور سرکار اللہ کہتے کہ رسول اللہ اس طرح سے خطرے میں ڈال کے کھڑ جاتے کہ تیر مجھے لگ جائے لیکن ہمارے آقا دجا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر نہ لگے اس طرح سے صحابہ وہ کھڑ جاتے تھے ہماری جان چلے جائے پروانے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ یہ صحابہ کی حقیقت میں ریالیٹی میں یہ محبت تھی تو ہمیں بھی اگر واقعی میں سنتوں پہ عمل کرنا ہے تو شریعت سے آگے بڑھئے کب تک صرف شریعت کے دنیا میں زندگی گزاریں گے شریعت سے آگے بڑھ کے محبت میں ڈوب کے عمل کریں عشق کرنے والے کا عمل نرالہ ہوتا ہے شریعت پہ جو صرف شریعت سمجھ کے عمل کرتا ہے وہ آدمی ہمیشہ ڈلمل ہوتا ہے اس کے اندر وہ پختگی نہیں آتی وہ بھٹکتے ہی رہتا ہے کبھی داڑی رکھے گا کبھی شیف کرائے گا وہ فلمیں دیکھے گا ڈرامیں دیکھے گا تو پھر وہ ماحول میں رنگے گا ہو پھر وہ فلمیں بند کرے گا تو پھر چہرے پہ داڑی رکھے گا عشق کرنے والے کا عالم ہی الگ ہوتا ہے آپ صرف اتنا میں فرق میں بتاتا ہوں جو عشق میں ڈوب کے درود پڑتا ہے اور جو صرف ایسے ہی شریعت میں لکھا ہے ایک درود پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گا یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ دونوں میں روحانی کیفیات زمین آسمان کے ہوتے فرق ہوتا ہے ان دونوں کے روحانی کیفیات صرف درود پڑھنے میں درود پڑھنے میں عشق میں درود پڑھنے والا کتنے بار پڑھنا ہے وہ خیال بھی نہیں کرتا وہ کاؤنٹ نہیں کرتا ڈوب کے درود ہی پڑھتے ہی رہتا ہے اس کا رونا بھی الگ ہوتا ہے ساری دنیا کے لوگ اپنے آل اولاد کے لیے روتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا میرا بچہ بیمار ہے میرا بچہ فلاں ہے میری بیوی پریشان ہے عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود کے گھر والوں کے لیے روتے ہیں خود کے لیے روتے ہیں جو عشق میں ڈوبتے ہیں وہ لوگ مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کے لیے روتے ہیں خود کا بچہ روتا ہے تو علی ازغر یاد آتے ہیں خود کو زخم لگتا ہے تو پھر کربلا یاد آتا ہے خود بھوکے بھی خود کو تکلیف ہو اپنی تکلیف کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالف کو یاد کریں گے ان کے اہل بیعت کو یاد کریں گے یہ شریعت میں کہیں لکھانی ہے یہ عشق ہے یہ اللہ پسند کرتا ہے کہ ہر گھڑی میرے حبیب کو اور میرے حبیب کے حبیبوں کو یاد کر کر روتا ہے تو پھر کیوں نہ ایسے بندوں کی زبانوں میں تاثر آتی ہے کیوں نہیں آتی یقینا اللہ سبحان ایسے بندوں کی زبانوں میں تاثر عطا کرتا ہے کہ جب وہ کہتے ہے تو ان کی زبان میں ایسی تاثر آتی ہے کہ سننے والے کی زندگی بدل جاتی ہے اس میں دیکھ کوئی بڑا عمل نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ایسے بندے ایسا نہیں کہ دھیر ساری نمازیں پڑھ رہے دھیر سار خران پڑھ رہے دھیر سار عبادات کر رہے نہیں یہ عبادتوں میں شاید کمزور ہی ہو عمل میں شاید کمزور ہی لیکن جب عشق میں عمل جو کرتے ہے ایک خطرہ آسو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے گھرانے کو یاد کر کے نکلتا ہے ایک خطرہ آسو وہ آسو بہت خیمتی آسو ہے یاد رکھیں بہت ہی خیمتی آسو ہے تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق صحابہ کا تھا اور ان کا مقام و مرتبہ بھی ایسے ملا ہے تو ہمیں بھی ان چیزوں پہ یہ چیزوں کو ذہن میں رکھے اس کے بعد اور بلند مقامات کن لوگوں کے ہیں اور بلند مقامات یقیناً دیکھئے اولیاء اللہ کا مقام ہے اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ یقیناً خیامت میں ایسا وقت ہوگا جہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے اور لوگ دیکھ کے انبیاء دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کس دور کے انبیاء ہے یہ کس دور کے انبیاء ہے جو ان کے چہرے اس طرح سے نور کی طرح چمک رہے کون ہیں یہ لوگ تو بتائے جائے گا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء ہے جن کے چہرے نور کی طرح چمک رہے اور اللہ سبحان وطاللہ اولیاء اللہ کو ایسے بلند مخامات عطا فرمایا رافی انہیں جسے اللہ خود فرماتا ہے اللہ خود حدیث خدسی میں فرماتا ہے کہ یہ بندے میرے اتنے خریب ہو جاتے ہے جب وہ زبان سے بات کرتے تو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں یہ حدیث خدسی انبیاء کے لئے نہیں ہے یہ اولیاء کے لئے بتائی گئی ہے اور یہ خیامت تک ایسے اولیاء آتے جائیں کہ وہ جب بات کرتے ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جب وہ دیکھتے ہے تو میں ان کی آنک بن جاتا ہوں ہاتھ سے کام کرتے تو میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں دیکھئے جو زبان جس کی زبان اللہ کی زبان بن جائے جس کی آنک اللہ کی آنک بن جائے سوچو اس سے بڑا مخام اب ہمیں اور کیا حاصل ہو سکتا ہے جس کی زبان میں ایسی تاثر کہ وہ زبان سے آمین کہے تو خبول ہو جائے کیونکہ زبان تو اللہ کی زبان ہو گئی زبان تو اللہ کی زبان ہو گئی جس کی نظر پڑتے ہی لوگوں کی تقدیر بدل جائے تقدیر بدل جائے تو چونکہ وہ نظر ان کی نظر نہیں اللہ کی نظر بن جائے تو یہ اولیاء کا مخام و مرتبہ ہے اگر ہم کیونکہ ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے صحابہ کو نہیں دیکھے اہلِ بیعت کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن کمس کا ہم اولیاء کو دے دیکھ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہر چالیس مومن میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے اور وہ ولی کو پہچاننے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے ہم اتنی غفلت میں بھی نہ زندگی گزارے کہ ہم ایک اللہ کے ولی کو بھی نہیں پہچان سکے اللہ کے ولی کو اللہ کے اولیاء ہے آج بھی ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی شرط یہ ہے کہ ہم آپ ڈھونڈیں گے ضرور مل جائیں گے اللہ سے دعا کرے کہ مولا مجھے تیرے ولی سے ملا دے تو پھر ملا دے گا آپ کو پتہ چل جائے گا دیکھئے اگر آپ صحیح پختہ ارادہ کرے اور آپ مراقبے میں بیٹھے کہ اللہ مجھے تیرے ولی سے ملا دے بتا دے کون ہے وہ تیرا میرا ولی جس سے تو مجھے ملا دے اللہ سبحان تعالی آپ کو خود الہام کر کے بتائے گا یہ میرا ولی ہے تو اس کی بات مان لے اللہ ڈائریک بولے گا آپ کسی اور سے سننے کی ضرورت نہیں کیونکہ یقینا اللہ کا ولی آکے نہیں کہہ کہ میں کیونکہ یقینا اب جو لوگ یہاں پر ہے اولیاء ہی ہے جو جن کی رہبری میں ہم رہ سکتے ہے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکتے ورنہ اگر آپ ہر عالم کو ولی سمجھیں گے اور یوٹیوب پہ جائیں گے اور بیانہ سننا شروع کر دیں گے تو عالموں کے شکل یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے عالموں کے شکل میں شیطان نظر آئے گا جو باتیں میٹھی میٹھی باتیں کرے گا خوران کی باتیں کرے گا لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہوگا جو اہل نظر ہوتے ہیں ان کی صورت دیکھ کے پہچان لیتے ہے کہ نئے اس کے لیکن ان کے دلوں میں بغض ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر ان کا اثرات ہم پہ ہو سکتے لہٰذا ہم کو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے اور اب آئیے عام عوام کی تعلق سے بات کہ کہ ختم کرتا ہوں کہ کیسے لوگوں کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے دیکھ یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھ کہ اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر جاننے میں کامیابی ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مقام و مرتبے کو اور بلند کرے یعنی بلند کے معنی اور خربت آپ کو حاصل ہو یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم بڑے پوزیشن پہ چلے جائے ہمارا مقصد یہ کہ اللہ کے خریب ہو جائے کیونکہ وہی بلندی ہے خریب ہو نا بلندی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ خریب ہو جاؤ تو اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا جاننے ہخیر جانئے اپنے گناہوں کو یاد کر کر روئے کہ مولا میں تو بڑا گنے گار ہوں میری کوئی اوخات اور حیثیت نہیں میں بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں اگر آپ اس طرح سے اپنے آپ کو چھوٹا جانیں گے تو آپ کامیاب ہوں جیسے برراخ کا میں تذکرہ کرتا ہوں اکثر میراج کی سفر میں جب جبرائیل برراخ یعنی ایک سواری کا نام ہے جن کو نہیں معلم سمجھئے کہ گھوڑا سمجھئے جیسے گھوڑا ہوتا ہے اس طرح کی جانور کا نام برراخ ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو جبرائیل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لئے برراخ لے کے جنت سے جب وہ جنت میں گئے تو اندہ سے اندہ خوبصورت سے خوبصورت برراخ وہاں پہ جمع ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں چلوں گا وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے لیکن وہاں پر ایک برراخ ایسا بھی تھا جو اپنے آپ کو بہت ہی نکمہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ لوگ میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگ آواز آ رہی ہیں تو ایک برراخ ایسا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری کیا خات اور حیثیت کی میں سرکار دو علم صلی اللہ سلام کو لے کر آؤں میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں میں تو حقیر ہوں میری کوئی آخات ہی نہیں حیثیت ہی نہیں وہ اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا سمجھتا تھا حقیر سمجھتا تھا اور کونے میں کھڑا ہو کر آسو بہاتا ہے روتا ہے کہ نہیں میرا اتنا بڑا مقام نہیں کہ میں سرکار دوالم کو لا سکوں میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں یہ سمجھ کہ کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی جتنے براخ ہوتے ہے وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگتے کہ میں جاؤں گا جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہ کہ میں کس کو لے کے جاؤں کیونکہ یہاں ایک سے ایک اندہ جانور ہے کس کو لے کے جاؤں اللہ سبحان رائل مجھے وہ جانور بہت پسند آگیا تو اس کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ دیکھئے تو حقیر جاننا اپنے آپ کو چھوٹا جاننے میں کامیابی ہے تو کبھی بھی اپنے اندر آپ کتنے بھی زیادہ آپ کتنا بھی ذکر کیوں نہ کرلو تہاجدیں کیوں نہ پڑھ لو آپ کے امکان ہوتے جہاں پر وہ اپنے آپ کو دوسروں چا اچھا سمجھ نہیں لگتے تو یہ کبھی بھی اس طرح کے خیالات کو اپنے اندر آنے نہ دی امراہی ہے شیطان کی جال ہے اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھ نہ چاہیے اوروں کے مقابلے بھی دیکھے حقیر جاننا ہے کہ میں تو گنے گار ہوں اللہ نے نواز ہے اللہ نماز پڑھاتا ہے اس لئے میں پڑھتا ہوں اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں اللہ مجھے علم دیتا ہے اور میں علم باٹھتا ہوں اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں میں تحجد میں اللہ ہی اٹھاتا اس لئے میں پڑھتا ہوں اس میں میری کیا خصوصیت ہے میری کوئی سپیشالیٹ نہیں میں تو کچھ نہیں کرتا جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے یہ ہی آپ کو سمجھنا اور یہ ہی حقیقت ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کا کرم ہے آپ پر جو اللہ تحجد میں آپ کو اٹھاتا ہے ذکر کرواتا ہے نہیں تو چھوٹا جان ہے اس میں آپ کی ترقی ہوگی اور جب ہی بھی حکم ہو اللہ کا حکم آپ کو پتا چلے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ حرام ہے ایسے عمل نہیں کرنا ہے فوراں اس بات کو مان لینا چاہیے اب اس میں جھگڑا نہیں کرنا کہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں سب چل رہا ہے آج کل چل رہا ہے یہ زیادہ لوگ کہنے لگے آج کل کہ میں جب کہتا ہوں کہ ٹی وی مت دیکھو کہتے کہ آج کل ٹی وی تو ہر گھر میں یہ کیا نہیں بات بات تو وہ استاد کے حکم کو فوراں مان لینا چاہیے کہ کوئی بھی استاد شریعت کا جو طریخت میں بالخصوص جو استاد ہوتا ہے وہ استاد آپ کو جو بھی بات بتاتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بتاتا یاد رکھئے یہ ان استاد وں کو الہام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے الہام کی ذریعے یہ تم اپنے سٹوڈنٹ کو یہ بات بتاؤ یہ اس کا عمل تو آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ بات استاد کی نہیں اللہ کی بات ہے کیونکہ جو بات میں بھی کہتا ہوں یقینا اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں آپ ہی کی کامیابی اور ترقی ہوتی ہے تو مگر میں تحجد پڑھنے کے لئے کہتا ہوں فورا آپ اس بات کو عمل کر لی نہ ہے کیونکہ یہ میری ذریعے سے اللہ کا میسج آپ کے پاس آ رہا ہے یہ ہی سمجھنا ہے آپ میں تو صرف ایک مجھے تو میرے دل میں الہام کے ذریعے سے جو باتیں آتی ہے اللہ سے آتی ہے شیطان تھوڑے اچھے عمال کیلئے مجھے الہام کرتا ہے تو آپ یہ ہی سمجھ اگر مجھے کوئی بات کا الہام ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میری بات نہیں ہوتی اللہ کی بات سٹوڈنٹ جو میری بات کو مانتا ہے اتنی جلدی ترقی کر جاتا ہے میں نے تجربہ کیا ہے میں نے دیکھا ہے جتنے یقین کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے کناہوں سے بچنا برائیوں سے دور ہو جانا دل پاک ہو جانا عبادت گزار بن جانا جلدی جلدی ترقی ہو رہی بہت پیچھے ہے تو میں اگر آپ سے کہوں تہجد پڑھو تو فورا پڑھئے بیزی ہوں کام کام ہے ٹائم نہیں سارے بہانے مد بنائیے میں نے کہہ دیا استاد کا حکم ہے تو فورا مان لیجیے جو مانے گا جتنا جلدی مانے گا جلدی کامیاب ہو جائے بہانے تو بہت بنا سکتے لیکن جب حکم آ جائے تو فورا کرنا کیونکہ اس میں آپ ہی کامیاب ہے اس میں آپ کے کرنے سے باقی لوگوں کو تھوڑی فائدہ ہوتا ہے آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے ذکر کے لئے اگر میں کہا تو فورا آپ ذکر کر ایسا مت کریے دیکھوں گا ٹائم نہیں مل رہا ہے جب مل جگہ کروں گا ایسا نہیں جتنا جلدی آپ کریں گے جیسے اللہ سبحان وطالہ کا جب حکم ہوا فرشتوں کو حکم ہوا تو سب سے پہلے جبرائیل سلام سجدے میں گرے وہ یہ نہیں سوچے کون ہے آدم علیہ سلام کیوں کرے کیا کرے یہ سوچے نہیں صرف گر گئے حکم ہو گیا گر گئے تو کیوں کی وہ سب سے پہلے فرشتوں میں سجدے میں گرے اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا تو اسی طرح جب حکم ہو پہلے حکم ہوتے ہی جو عمل کر لے گا وہ جلدی آگے بڑھ جائے بہت زیادہ مشکل پیش آئے نہیں رہ سکتے تو پھر آپ دوسرے دن رہی منگل کے دن چار شمعے کے دن رہنے کوشش کرے جمعہ رات کو بھی سنت ہے جمعہ کو چھوڑ کر کوشش کرے پیر اور جمعہ رات کو رہنے کی اگر نہیں ہو سکتا تو آپ کوئی اور چھوٹی کے دن ہو سکتا اتوار کے دن رہ رہ لیجئے روزہ ضرور رکھے اور آخری بات جو ہے ماں باپ والدین کی فرما برداری سے بہت بڑا مخام ملتا ہے جیسے اویس خرنی رضی اللہ انہوں وہ صحابی نہیں تھے لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کا مخام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ محشر میں ان سے ان کو شفاعت بھی دی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے کئیں گنگاروں کی شفاعت ہوتی ہے حضرت اویس خرنی رضی اللہ انہوں جو صحابی نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کا بہت بڑا مخام بلند و بالا ہے اس لئے کہ وہ عاشق کے بن کے رہے گا تو ماں کی خدمت کرنے والے کو جنت میں نبی کا ساتھی اللہ نے بنا دیا اور عیسی علیہ السلام کی دور میں ایک شخص ایسا تھا جو دعا کرتے ہی آسمان سے بادل کا ٹکڑا نیچے آجاتا ہے کیوں کیوں کی ان کی والدہ یہ دعا کرتی کہ اللہ میرا بچہ جو دعا کرے اس کی دعا کو خبول کر دے تو ماں کی ایسی خدمت کرتا تھا تو اللہ نے ماں کی دعا سن لی تو وہ دعا یہ کرے کہ آسمان سے بادل نیچے آئے تو نیچے آجاتا تھا تو ماں کی خدمت کرنے سے ایسے مقامات حاصل ہو سکتے ہے تو والدین کی خدمت کریں یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے والدین کتنے نیک ہے وہ تو اللہ حساب کرے گا آپ اپنی خدمت برابر انجام دیتے رہیں ان کے عامال کو دیکھ کر عزت کرنا ہے اور تعظیم کرنا ایسا نہیں ہے آپ جیسے بھی ہے آپ کو ان کی خدمت کرنا ہے یہاں تک میں نے جو بھی باتیں بتائی چار ناموں کا تذکرہ میں نے کیا ہے اس میں کافی باتیں میں نے بتائی آپ نے نوٹ بنائے ہوں گی اگر نہیں تو آپ اس کی ریکارڈنگ سنیں اور جو باتیں میں نے بتائی غور سے توجہ سے اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں اس کو روائز کرے اور دوسروں کو جل سے جل بتائے تاکہ آپ اچھی طرح یاد ہو جائے اور جو میں بتایا ہے ان باتوں پہ آپ غور و فکر کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ پھر کل صبح انگلیش کا سیشن رہے گا اس لئے کہ میں جانتا ہوں روزہ رہ رہے ہم لوگ لیکن میں منگل سے ذرا بیزی ہوں میری ٹریننگ ہے تو مرے لئے مشکل ہوگا صبح میں تو کل صبح میں انگلیش میں رہے گا سیشن انشاءاللہ اٹینڈ کرے ضرور اور اگلا سیشن انشاءاللہ جمعیرات کے دن شام میں ذکر کے سیشن میں آپ سے ملاخط ہوگی اور بہت بڑا کانفرنس جو آن لائن ہونے والا ہے جس میں بہت بڑے علماء آن لائن ڈسکرز بہت بڑا سیرت النبی پر پروگرام ہونے والا جیسے آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو اگلے آہ 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 تو اس دن ہمارا سیشن نہیں رہے گا چونکہ ہم سب انشاء اللہ بڑا سیشن جو کانفرنس ہے اس کو انشاء آہ 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 آہ